اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو دھان میں دو خطرناک بیماریاں حملہ ور ہوتی ہیں جن میں سے ایک شیط بلائٹ ہے اور دوسرا بکینی کی بیماری ہے اور دونے ہی دھان کو بہت زیادہ نقصان بن جانتی ہے شیط بلائٹ یعنی کہ اس میں علامات کیا ہوتی ہیں کہ دھان کا تنہ جو ہے نیچے سے گلنا سرنا شروع ہو جاتا ہے اپنے مڈ کے قریب سے اور بکینی کی بیماری میں آپ کو پتہ ہے کہ پودا اپنا دوسرے جو پودے ہیں ان سے زیادہ قد کر جاتا ہے اور جب اس کی منجر نکلتی ہے تو اس میں دانے نہیں ہوتے اب جو شیط بلائٹ ہے اس کی وجہ ایک پپوندی ہے جس کو رائزو کٹونیا سولر نائی کہتے ہیں اور جو ہماری دوسری بیماری ہے بکینی اس کی وجہ بھی ایک پپوندی ہے جس کو کہتے ہیں جبریلہ فوجی کوری یا پھر اس کا دوسرا نام ہے فوزیریم منیلی فارم اس کو فٹ راٹ کی بیماری بھی کہتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ تنے کا گلنا سڑنا ہمیں دیکھنے میں بعض اوقات ملتا ہے تو ان دونوں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آج ہم اپنی دھان کی فصل میں جو آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے ٹرائیکو شیڈ کیپسولز جو ہیں وہ استعمال کرنے لگے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان ٹرائیکو شیڈ کیپسولز کو جو ہے وہ آپ دھان میں کس طرح سے فلڈ کر سکتے ہیں ٹرائیکو شیڈ کیپسولز میں ہے کیا؟ اس میں کسان دوست پپوندی کے سپورز ہیں ٹرائیکو درما پپوندی کے سپورز ہیں اور وہ ان دونوں بیماریوں کو بہت ہی اچھی طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے علاوہ زمین میں جو دوسری بیماریوں کے جراسی میں موجود ہیں جن میں ہمارے پاس آ جاتی ہے رائس بلاسٹ آ جاتی ہے براؤن سپورس آ جاتی ہے اور بعد میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر اس کے فولیئر سپریے کر لیے جائیں جس میں آپ مزید ویڈیوز بنائیں گے اس کو طریقہ کار بھی بتائیں گے تو بیکٹیریل بلائٹ کے خلاف بھی اس کو ایفیکٹیف پایا گیا ہے تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹرائیکو شیڈ کیپسولز کو اگر آپ نے دھان کے کھیت میں استعمال کرنا ہے ٹرائیکو شیڈ کیپسولز کی باٹل اس میں ساٹھ کیپسولز ہوتے ہیں ٹرائیکو درما کے اور یہاں پہ اس کی کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے لیکن ہم چونکہ اس کو دھان کے کھیت میں استعمال کرنے لگے ہیں تو دھان کے کھیت میں چونکہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس میں فلڈ کرنا مشکل ہوتا ہے ہم اس کو چھٹے کے ذریعے اپلائی کریں گے اور ہم نے یہ ریت لے لی ہے اور اس ریت میں ہم یہ کیپسولز جو ہیں ان میں موجود سپورز مکس کریں گے اور یہ اس میں اس کے سپورز ہوتے ہیں ان کو اس ریت میں اچھی طرح سے آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک کھیت میں جو ہے وہ ساٹھ کیپسولز جائیں گے یعنی ایک ایکڈ میں ساٹھ کیپسولز ہم جو ہیں وہ استعمال کرنے لگے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں جو بڑھانے کا طریقہ کارام پہلے بتا چکے ہیں تو آپ تیس کیپسولز بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم آج اس میں جو ہے ایک کھیت میں ساٹھ کیپسولز جو ہیں وہ استعمال کریں گے تو اس طرح سے ہم نے اس میں جو ساٹھ کے ساٹھ کیپسولز جو ہیں وہ ڈالنے ہیں اس کے اندر جو سپورز ہیں وہ ڈالتے جانا ہے تو دوستو کیپسولز ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے ریت میں مکس کر لینا ہے تاکہ یہ میں جو سپورز ہیں وہ ساری ریت میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اگر آپ کے پاس ریت گیلی نہیں ہے تھوڑی سی خوشک ہے تو وہ چونکہ چھٹا کرنے میں مشکل ہوتی ہے اڑتی ہیں آنکھوں میں بھی آ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا پانی لگا سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد تاکہ اس میں چھٹا کرنا آسان ہو تو ہم نے اس میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو چھٹا کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کو چھٹا کر رہے ہیں بالکل اسی طرح چلتے ہوئے چھٹا کرتے جائیں گے اور آگے چلتے جائیں گے اس طرح سے پورے کھیت میں جو ہے جو ریت میں مکس کیا ہوا ٹرائکوڈرم ہے وہ چھٹا کر دیا جائے آپ کا سوال ہوگا کہ ٹرائکو شیلڈ کیپسولز ملتے کہاں سے ہیں تو اس باٹل کے اوپر جو ہے ایک وٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پہ کال کر کے یا وٹس ایپ کر کے ٹرائکو شیلڈ کیپسولز جو ہیں وہ منگوائے جا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقے کار جاننے کے لیے مختلف حصلوں میں یہاں پہ ایک کیو آر کورڈ لکھا ہوا اس کو سکین کریں گے تو بہت ساری ویڈیوز وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہیں چونکہ آج ہم تحان میں استعمال کرنے لگے ہیں تو تحان میں استعمال کرنے کا طریقے کار جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں موسیقی